بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے گلی ور ٹریولز یہ ایک نوول ہے جو جانتن سویفٹ نے لکھا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم سر جانتن سویفٹ کا بائیوگرافیا دیکھیں گے اس کے بعد نوول کے امپورٹن پوائنٹس کو دیکھیں گے انٹرڈکشن دیکھیں گے نوول کی تیمز کو دیکھیں گے نوول کے کریکٹرز کو دیکھیں گے اینڈ میں سمبری کریں گے اور کریٹکنل انیلیسز میں اسی ویڈیو میں آپ کو دے دوں گی اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کیوں برنا رہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یوٹیوب پہ اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگلیش لیٹریشر نوٹس کا یوٹیوب پہ میرے چینل ہے جس پہ لیٹریشر اور لنگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں جب آپ پیورٹن ایج کی یہ ویڈیو سنیں گے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا ہوگا لنک ہوگا نوٹس پیڈی ایف کا جب آپ اس پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ سرے جائیں گے وہاں سے آپ نوٹس پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے یہ نوول ڈسکرپشن کرنا ہے گلی ویڈ ٹرائولز بائی جاناثن سویف سر جاناثن سویفٹ جو ہیں سکسٹین سکسٹی سیون کے اندر پیدا ہوئے اور سیونٹین فورٹی فائیف کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی بائی نیشن یہ آئیریش ہیں یا ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انگلو آئیریش رائٹر ہیں اس کے علاوہ یہ نوول انہوں نے سٹائر میں لکھا ہے ان کو سٹائرسٹ بھی کہتے ہیں ایسے لکھا کرتے تھے پولیٹیکل پمفلیٹ بھی لکھا کرتے تھے پویٹری بھی کیا کرتے تھے اور بائی پروفیشن یہ انجلیکن کلیرک تھے یعنی کہ انجلیکن کا جو چرچ ہوتا ہے اس کے اندر ایک کلیرک تھے آوثر ہیں جرنلسٹ ہیں پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ مشہور ہوئے اپنے دو کاموں کی وجہ سے ایک گلیور ٹرائولز جس میں ایک بندہ گلیور چار ڈیفرنٹ فکشنل جگہوں پہ جاتا ہے اور ٹرائول کرتا ہے اس کی کہانی لکھی اس کے علاوہ ایک ایسے لکھا جو بہت زیادہ مشہور ہوا آ موڈسٹ پروپوزل سر جاناثن سویفٹ جو ہیں وہ انگلو آئیریش اس وجہ سے ہیں کہ آئرلینڈ کے اندر پیدا ہوئے اور ان کا ریلیجن جو تھا وہ انجلیکن تھا اور انجلیکن چینچ میں ہی انہوں نے ساری زندگی کام کیا زیادہ تر کام ان کا پروز رائٹنگ کے اندر موجود ہے اور ان کو فار موسٹ پروز ٹائرسٹ ان انگلیش لینگویج بھی کہتے ہیں انانومسلی یعنی کہ اپنے نام کے بغیر بھی اس کو پبلش کر آیا اور ان کی ڈیس کے بعد بھی ان کا ورگ جو ہے وہ پبلش ہوا اب چلتے ہیں اپنے آج کے نوول کی طرف جس کے اندر ہم نوول کا ٹائٹل سب سے پہلے ڈسکس کریں گے گلیور ٹریولز کو ٹریولز انٹو سیورل ریموٹ نیشن آف دہ ورلڈ بائی لیمیول گلیور بھی کہا جاتا ہے دو نام ہیں اس نوول کے اس کے آرثر کا پورا نام ہے جوناثن سویفٹ ٹائپ جو یہ کنسیڈر کرتے ہیں ورگ کی یہ نوول ہے اور پروز کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا جانرہ سٹائر ہے سٹائر ایک ایسی لٹریل ٹیکنیک ہے جس کو ہم عام زبان میں تنزیہ کہتے ہیں جیسے کہ کوئی خوبصورت نہ ہو اور ہم کہیں کہ وہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے جب ہم تنز کے انداز میں بات کرتے ہیں کسی پر تنقید کرتے ہیں تو وہ سٹائر کے اندر آتا ہے جس لینگویج میں لکھا وہ انگلیش ہے اس کو لکھا گیا ہے اپروکسیمیٹلی کہا جاتا ہے سیونٹین ٹویلو سے لے کر سیونٹین ٹویلی سکس کے درمیان میں اور سر اس وقت جو تھے وہ لنڈن ڈبلنگ کے اندر موجود تھے لیکن اس کو پبلش کرایا گیا تھا سیونٹین ٹویلی سکس کے اندر جو سیٹنگ اس نوول کے اندر دکھائی جاتی ہے وہ انگلینڈ دکھایا جاتا ہے اور انگلینڈ کے ارد گرد فکشنل سٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اصل میں وہ اگزیسٹ نہیں کرتی لیکن کلونیالیزم کا افیکٹ دالنے کے لئے فکشنل سٹیز جن پہ انگلینڈ کا قبضہ تھا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے جب ہم اس نوول کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گلیور ٹرائولز یہ گلیور جو ہے یہ ہمارا مین کریکٹر ہے اس کے علاوہ اس نوول کا دوسرا نام ہے ٹرائول انٹو سیورل ریموٹ نیشنز آف دہ ورلڈ یہ چار حصوں میں چار پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے ہمارا جو مین کریکٹر گلیور ہے وہ چار ڈیفرنٹ فکشنل جگہوں پہ جا کے ٹرائول کرتا ہے اس وجہ سے چار ڈیفرنٹ پارٹ میں ہیں اور ہمارے رائٹر ہمیں پتا ہیں کہ جانتن سویفٹ ہیں جنہوں نے اس کام کو اپنے نام کے بغیر پبلش کرایا تھا سیونٹین ٹوئنی سکس کے اندر اور انگلیش پروز رائٹنگ کے اندر اس کو ایک مائلڈ سٹون اچیومنٹ کہا جاتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ مشہور ہیں جب آپ ایم اے میں پروز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ نوول آپ لازمی پڑھتے ہیں اس نوول کی جو مین تھیم یہ جانرہ ہم کہیں گے وہ ہے سٹائر اور موکری انہوں نے موکری کی ہے انگلینڈ کے یعنی کہ انگلیش کسٹم ٹریڈیشن پولیٹکس اور لوگوں کے اوپر جب ہم اس نوول کی تھیمز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلی تھیم ہمارے پاس پرسپیکٹیو ہے نظریہ مورل والسز فیزیکل پاور باڈی سے مراد ہے ہیومن باڈی امید ہے آپ کو تھیمز کے بارے میں پتہ لگ گیا ہوگا سمری کی طرح جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹرز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں ویسے اس نوول کے اندر صرف ایک کریکٹر ایمپورٹنٹ ہے جس کا نام ہے گلیور اور یہی ہر جگہ جا کے ٹریول کرے گا اور اسی سے بہت سارے لوگ ملیں گے جن کے تھوڑا سا میں نام آپ کو بتانا چاہتی ہوں ان کے اس پیپر میں آجائے سب سے پہلے میرے پاس جو کریکٹر موجود ہے وہ گلیور کا ہے جس کا پورا نام ہے کیپٹن لیمیول گلیور یہ نیریٹر بھی ہے اپنی کہانی خود ہی بیان کر رہا ہے خود ہی ٹرائول کر رہا ہے اور ہمارے اسٹوری کا مین کریکٹر بھی ہے بائی پروفیشن یہ ایک سرجن ہوتا ہے لیکن سرجری میں کچھ خاص کام نہیں کر پاتا اس وجہ سے سی وائیج کو اختیار کرتا ہے یعنی کہ سمندری سفر کو اختیار کرتا ہے چار مختلف جگہوں پہ چار مختلف جزیروں پہ چار مختلف سٹیز میں جاتا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد بہت ساری چیزوں کو ڈسکاور کرتا ہے جو سیکنڈ کریکٹر میرے پاس ہے وہ ہے فارمر جب ہمارا مین کریکٹر گلیور جو راب ڈنگ نینگ کے اندر جاتا ہے ایک پلیس کا نام ہے براب ڈنگ نینگ میں جب پہنچتا ہے تو اس کو وہ فارمر وہاں سے ڈھونڈتا ہے اور کوئن کو سیل کرتا ہے فلم لیپ سیکنڈ کریکٹر ہے یہ گلیور کا انیمی ہے لیلی پوٹ کے اندر لیلی پوٹ بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ گلیور جاتا ہے اور یہ ایکیوز کرتا ہے کہ گلیور اس کی وائف کے ساتھ سویا ہوتا ہے براب ڈنگ نیک کے اندر ایک نرس ہے اس کا نام ہے گلم ڈالچ جو گلیور کو بلاتی بھی ہے اس کے علاوہ گلیور کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے میری برٹن ہاؤن نیمز جو ہے یہ ایک ہورسیز کی سپیشی ہے ایک آئیلینڈ پہ گلیور جاتا ہے جہاں پہ ہاؤن نیمز ہوتے ہیں ایسے ہورسیز جو انٹلیکچوالیٹی رکھتے ہیں کارنس رکھتے ہیں ورچو رکھتے ہیں ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور بول سکتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا مین ہیرو بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے براب ڈنگ نیک کے اندر جب گلیور پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایک کنگ ہوتا ہے جس سے گلیور کافی گھنٹے بات کیا کرتا ہے اور پولیٹکس پہ بات کرتا ہے لیپیٹین ایک آئیلینڈ ہوتا ہے جس کے اندر لوگ رہتے ہیں لیپیٹینز یہ انہیبیٹرز ہوتے ہیں فلوٹنگ آئیلینڈ کے یعنی کہ ایک آئیلینڈ جو فلوٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا نام ہے لیپیٹینز اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا نام ہے لیپیٹینز یہ لوگ میتھامیٹکس اور ایسٹرونومی کے اندر بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہوتے ہیں اور اسی بھی اپنے ٹائمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیپیٹینز جو ہوتے ہیں یہ لیپوٹ کے شہری ہوتے ہیں یہ بونے بھی ان کو کہہ سکتے ہیں چھے سے پانچ انچ ان کی ہائٹ ہوتی ہے عام طور پر ہم ان کو بونے کہتے ہیں ڈان پیڈرو یہ ایک شپ پورٹگیس شپس کا کیپٹن ہوتا ہے جو گلیور کو اس کی کنٹری میں سیفلی لے کے آتا ہے ہومونیمز کے بعد ریل ڈریسل جو ہے یہ لیپوٹ کا ایک بونہ ہوتا ہے جو گلیور کی بڑی مدد کرتا ہے سیٹل کرنے میں اس کو خوراک پروائیڈ کرنے میں اور جب گلیور کے اوپر ٹریزن کا الزام آتا ہے اور اس کو پنشمنٹ دینے کا ٹائم آتا ہے تو یہ بادشا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ گلیور کو کم سے کم پنشمنٹ دی جائے اس کے بعد جو لاسٹ کریکٹر ہمارے پاس ہے وہ یاہوز ہیں ہومونیمز کے اندر جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ وہاں کے مالک ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک ڈسکسٹنگ سے کریچر انسانوں جیسے دکھنے والے کریچر موجود ہوتے ہیں جو گھوڑوں کے خدمت کیا کرتے ہیں ان کو یاہوز کہتے ہیں دیکھنے وہ بلکل انسانوں جیسے لگتے ہیں لیکن رہتے ہیں انیملز کی طرح ہیں جیسے یہاں پہ دنیا کے اندر انیملز رہتے ہیں وہاں پہ انسان جو ہوتے ہیں انیملز کی طرح رہتے ہیں اب چلتے ہیں بک کی سٹوری کی طرح فل بک کی سمری کریں گے ہم اور ساتھ ساتھ انیلیسز میں کرتی رہوں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھے میں آسانی ہو گلیور ٹریولز یہ ایک نوول ہے جو جاناثن سورف نے لکھا ہے اس کا نوول کے اندر لیمیول گلیور ایک بندہ ہے اس کی سٹوری دکھائی گئی ہے لیمیول گلیور جو ہے یہ پریکٹیکل مائنڈڈ بندہ ہے انگلیش مین سے مراد یہ ہے کہ انگلینڈ میں رہنے والا بندہ ہے اور بائی پروفیشن یہ ایک سرجن ہے اس کا کام سرجری میں چل نہیں پاتا اس کا بزنس فیل ہو جاتا ہے تو یہ سمندری وائیج کی طرف یعنی سمندری سفروں کی طرف نکل پڑتا ہے ایک سمندری جہاز میں کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جو یہ نوول لکھا گیا ہے فرس پنٹسن نیرٹیو میں لکھا گیا ہے یعنی کہ گلیور جو ہے وہ خود ہی اپنی کہانی بیان کر رہا ہے without any emotion اور self reflections نوول سٹارٹ ہوتا ہے گلیور کے adventure سے دکھایا جاتا ہے کہ گلیور ایک شپ کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے پانی کے شپ کے اندر اور وہ شپ ڈوب جاتا ہے شپ ڈوب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے اور گلیور جو ہے وہ تیرتا تیرتا ایک آئیلینڈ پہ پہنچتا ہے جس کا نام ہوتا ہے لیلیپوٹ یہاں پہ بہت ہی ٹائنی ٹائنی بونے رہتے ہیں ایسے انسان رہتے ہیں جن کی height 6 inches تک ہوتی ہے گلیور جب اس آئیلینڈ پہ پہنچتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو بونے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو بڑے زور سے جکر رکھا ہے نہ صرف اس کو جکر رکھا ہے بلکہ رسیوں سے بھالوں سے اور کیلوں سے اس کو باندھ رکھا ہے گلیور یہ سب کچھ دے کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہے خیر کچھ ٹائم گزر جانے کے بعد گلیور جو ہے وہ ان بونوں سے دوستی کر لیتا ہے وہ بونے جو ہیں گلیور کو فوڈ بھی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ گلیور کی لیلیپوٹین سے دوستی ہو جاتی ہے گلیور ایک ٹائم کے اندر 1000 لیلیپوٹین کا فوڈ کنزیوم کرتا ہے جو کہ ایک بڑی بات ہوتی ہے سٹل لیلیپوٹین جو ہوتے ہیں وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں گلیور پسند ہوتا ہے کچھ ٹائم گزر جانے کے بعد لیلیپوٹین جو ہیں وہ بادشاہ کے دربار کے اندر یعنی کہ کیپٹل سٹی کے اندر گلیور کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ وہ اسے بادشاہ سے امپرور سے ملانے کے لیے لے کے جاتے ہیں بادشاہ گلیور کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور وہ اس کو ایک نیشنل اساسے کی طرح دیکھتا ہے یعنی کہ ایک ایسی چیز کی طرح دیکھتا ہے جو جنگ میں ان کی مدد کر سکتی ہے لیلیپوٹین کی نیبر میں ایک اور لینڈ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بیل فوسیو لیلیپوٹین اور بیل فوسیوز کی آپس میں بڑی لڑائی ہوتی ہے تو لیلیپوٹین کا جو امپرور ہوتا ہے وہ گلیور سے کہتا ہے کہ تم میری جنگ جیتنے میں مدد کرو گلیور جو ہے وہ بیلی فوسیوز کی جتنے بھی پانی کے جہاز ہوتے ہیں وہ چرا کے گھسیٹتا ہوا لیلیپوٹین کے پاس لیاتا ہے جس سے لیلیپوٹین میں وہ ایک ہیرو بن جاتا ہے بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن بادشاہ کی لالچ اور بھی بڑھ جاتی ہے بادشاہ جو ہے وہ گلیور سے کہتا ہے کہ بیلی فوسیوز کو ہم نے مکمل طریقے سے تواہ کرنا ہے لیکن گلیور اس چیز کو کرنے سے منع کر دیتا ہے اسی دوران بادشاہ کا جو دربار ہوتا ہے اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے جس کو گلیور اپنے یورین سے بجاتا ہے گلیور وہاں پہ ایک جائنٹ آدمی کی طرح ہوتا ہے اور اس کا یورین انف ہوتا ہے کہ وہ آگ کو بجا سکے جس کو ایمپریور بہت زیادہ توہین سمجھتا ہے اور گلیور کو نا پسند کرتا ہے اس کے علاوہ گلیور پہ ایک اور الزام لگتا ہے ٹریزن کا جب گلیور پہ الزام لگتا ہے ٹریزن کا تو جو ایمپریور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم گلیور کی آنکھیں نکال دیں گے گلیور اس چیز سے ڈر کے بیلفوسوں چلا جاتا ہے وہاں پہ وہ اپنی بوڈ کو ریپیر کرتا ہے اور انگلینڈ کی طرف واپر سیل کر کے چلا جاتا ہے اس پہ ایک انڈین مووی بھی بنی تھی جیجن طرم موان طرم اور انگلیش کے اندر بہت ساری موویز اس کے پر بن چکی ہیں کچھ عرصے وہ انگلینڈ کے اندر رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے دو مند گزر جاتے ہیں کہ گلیور جو ہے وہ دوبارہ سی وائیج کی طرف نکل پڑتا ہے جب اس کی آنکھ کلتی ہے تو وہ ایک ایسے لینڈ کے اندر موجود ہوتا ہے جس کو لینڈ آف جائنٹس کہتے ہیں یا پھر اس کو برابڈنگ نیک بھی کہتے ہیں برابڈنگ نیک سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کا دیش گلیور کی جب آنکھ کلتی ہے تو ایک فیلڈ ورکر جائنٹ فیلڈ ورکر فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے فارمر ہوتا ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے سب سے پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ گلیور کوئی چھوٹا سا کیڑا مکوڑا ہے لیکن بعد میں اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ تو ڈانس بھی کر سکتا ہے انٹرٹینمنٹ کے بھی کام ہے سکتا ہے اور بول بھی رہا ہے جس سے وہ بہت زیادہ اس کو امیوزمنٹ کی چیز سمجھتا ہے فارمر کی یہ بات جو ہے کوئن تک پہنچ جاتی ہے جب کوئن کے بات پتہ لگتی ہے تو کوئن جو ہے وہ گلیور کو خرید لیتی ہے کوئن اس کو اپنے کوٹ کے اندر یعنی اپنے دربار کے اندر ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کرتی ہے جب میوزک بچتا ہے تو گلیور ڈانس کرتا ہے سارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں گلیور وہاں پہ سوشل لائف اس کی بہت اچھی ہو جاتی ہے سب لوگ اس کو بڑا انجوائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو چوہا کھیلنے کیلئے مل گیا ہوتا ہے گلیور جو ہوتا ہے وہاں پہ اس کی کوئی سلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی جو بڑے بڑے جائنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو چھوٹی سی آرڈنیری سی چیز سمجھتے ہیں اور اس سے مختلف مختلف کام کراتے ہیں حتیٰ کی جو کوٹ کی لیڈیز ہوتی ہیں وہ اس کو اپنے اوپر جیسے بلی کو کھیلنے کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح گلیور کو چھوڑ دیتے ہیں جب گلیور ان کی سکن کے اوپر پھیر رہا ہوتا ہے تو ان کے سکن کے بڑے بڑے پورز دیکھتا ہے ان کو کھاتے ہوئے ان کی ساؤنڈ سنتا ہے وہ یورین کرتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ سنتا ہے اور ان جائنٹس کی یہ چیزیں دیکھنے کے بعد گلیور جو ہے وہ انسانوں پیڈ سائیڈ ہے باڈی کی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی کس طریقے سے ورک کرتی ہے اگر اس کو بہت ہی سمال یا مایکروسکوپک آئی سے دیکھا جائے اس کے علاوہ گلیور کو وہاں پہ جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ باپ ڈنگ نیک کے اندر انسیکٹس بھی گلیور سے بڑے ہوتے ہیں اور جہاں سے انسیکٹ گزرتے ہیں وہ کوئی میوکس مادہ سلائمی سی ٹریل چھوڑ کے جاتے ہیں اکثر اس کے فوڈ کے اوپر چھوڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فوڈ بھی کھا پاتا اور اس کی لائف مسلسل دینجر میں رہتی ہے کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کوئی انیمل اس کو آرام سے کھا سکتا ہے اتفاق سے ایک روائل کپر جو ہوتا ہے وہ ایک ٹریپ پہ جاتا ہے تو گلیور کو اب ایک باکس کے اندر لے جاتا ہے جب گلیور باکس میں پڑا ہوتا ہے تو ایک ایگل آتی ہے اور اس باکس کو پک کرتی ہے اور فلائی کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور اوشن میں کئی اس کو دراب کر دیتی ہے پھر اس کو وہاں سے لوگ بچا لیتے ہیں اور انگلینڈ چھوڑ جاتے ہیں جو نیکس ٹریول گلیور کا سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ سی کے اندر شپ کے اندر اگین جا رہا ہوتا ہے اور پائرٹس اس کو لوٹ لیتے ہیں اور پانی کے اندر پھیک دیتے ہیں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ لیپوٹا کے اندر موجود ہوتا ہے لیپوٹا ایک فلوٹنگ آئیلنڈ ہوتا ہے ایک ایسا آئیلنڈ جو آسمان میں اڑا ہوتا ہے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تھیوری پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ایک ایسا آئیلنڈ پھیک دیتے ہیں پوٹا کے اندر وہ کافی ڈیفرنٹ جگہوں پہ جاتا ہے جیسے کہ وہ ایک فلوٹنگ آئیلنڈ پہ جاتا ہے جہاں پہ تھیوریز اور میتھمیٹیشنز اور ایک ایسا آئیلنڈ پروفیسرز موجود ہوتے ہیں اس جگہ کا نام ہوتا ہے بالنی بار بی اس جگہ پہ بہت زیادہ سائنٹیفک ریسرچیز ہو رہی ہوتی ہیں امپریکٹیکل کام ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تھیوری میں زیادہ ہو رہتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریالیٹی سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں لیکن یہ پڑھائی میں بہت زیادہ آگے جا رہے ہوتے ہیں گلیور ایک شورٹ ٹرپ اختیار کرتا ہے لوبڈ و برائب کا اس جگہ پہ گلیور جو ہے وہ پرانے ہسٹورین سے ملتا ہے جیسے کہ جولین سیزر اور ملٹری لیڈر اس کے بعد وہ فائنلی وزٹ کرتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ سٹوپیڈ ہوتے ہیں یہاں پہ گلیور کو ریالائز ہوتا ہے کہ انسان بڑھا پہ سے وزڈم کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ انسان بڑھا ہو جائے تو اکل مند ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں سے بھی گلیور اپنی جان بچا کے سیل کرتا ہے جاپان کی طرف اور جاپان سے وہ واپس انگلینڈ چلا جاتا ہے جو فورت اور لاس جرنی گلیور اٹیمٹ کرتا ہے اس کے اندر وہ ایک سی وائج پہ نکلتا ہے جس شپ کا وہ کیپٹن ہوتا ہے کرو ہوتا ہے وہی اس کو دھوکہ دے دیتا ہے اور اس کے کیبن میں لوٹ مار کر کے اس سے وہ شپ چھین لیتے ہیں اور اس کو پانی میں پھیک دیتے ہیں اس دفعہ جب گلیور کی آنکے کلتی ہیں تو وہ ایک ان نون لینڈ پہ موجود ہوتا ہے یہاں پہ بہت سارے ہومونیمز رہتے ہیں ہومونیمز کا مطلب ہے گھوڑے رہتے ہیں ایسے گھوڑے جو بول سکتے ہیں بہت اکل مند ہوتے ہیں سمجھ دار ہوتے ہیں بہت پیس فل زندگی گزار رہی ہوتے ہیں ان گھوڑوں سے گلیور بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہے اور بہت زیادہ امپریس بھی ہوتا ہے ان گھوڑوں کی جو خدمت گزار ہوتے ہیں یا سلیوز ہوتے ہیں وہ یاہوز ہوتے ہیں یاہوز وہاں انسانوں جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو گلیور سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں لیکن وہ بلکل باربیرینز ہوتے ہیں جنگلی ہوتے ہیں انہیں زندگی گزارنے کا کوئی تمیز نہیں ہوتی وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں گلیور جو ہے وہ گھوڑوں کی زبان بھی سیکھ لیتا ہے جب وہ بول رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنی باتیں بھی بتاتا ہے کہ اس نے کیا سی وائیج اختیار کی اور کانسٹیٹیوشن آف انگلینڈ کے بارے میں بتاتا ہے اور ان کی باتیں بھی سنتا ہے اور ان کی باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے ان کی باتوں میں کائنڈنس انلائٹمنٹ ایکسپوئی اور ہر چیز اس کو ملتا ہے اور ان کا نوبل کچر بھی ملتا ہے اس کے بعد ہومونیمز جو ہیں کسی طریقے سے ان کو وہ گلیور کو ننگا دیکھ لیتے ہیں جس سے ان کو پتا لگتا ہے کہ اس کی تو باڈی بلکل یاہوز یعنی کہ ہمارے سرونٹ اور سلیوز جیسی ہے تو وہ اس کو وہاں سے گلیور کو وہاں سے بینش کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں ہمارا لینڈ چھوڑ کے جانا ہوگا گلیور اس پہ بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے لیکن وہ لینڈ چھوڑ کے ایک پرتگیس کے شپ پہ بیٹھتا ہے اور وہ اس کو انگلینڈ واپس پھیک کے چلے جاتے ہیں جب انگلینڈ واپس آتا ہے گلیور تو یہاں پہ وہ تمام انسانوں کو یاہوز کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے اور جس طرح یاہوز جنگل میں رہنے والے انسانوں جیسے لگ رہے ہوتے ہیں انگلینڈ کے لوگ بھی اس کو ویسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں کوئی پولیٹیکس کے پیچھے پاگل ہے کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا کسی کو کسی کے احساس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے گلیور جو ہے وہ اپنی سٹوری کا انڈ اس آئیڈیا پہ کرتا ہے کہ انگلینڈ نے جیسے ڈیفرنٹ کالونیز اپنے اردگرد کے سٹیز پہ بنائی ہوئی ہیں گلیور نے بلکل ویسا ہی ٹراول کیا ہے فور پریسیز جو اس نے وزٹ کی ہیں وہاں پہ وہ یا تو کلونیالائز تھا یا پھر کلونیالائزر تھا کلونیالیزم کے یہ کانسپٹ کو شو کیا گیا تھا یہاں پہ نوول انڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک ریٹیکل انیلیسز دیا ہوا ہے آپ اس کو ویڈیو کو پاس کر کے روک کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نوٹس پیڈی ایف کا لنک بھی دیا ہوا ہے جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سیٹ پہ چلے جائیں گے وہاں سے یہ نوٹس پیڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر میں اس کو پڑھاؤں گی تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ